ایران کو پچھلے کچھ مہنوں میں اسرائیل نے کئی جھٹکے دیا ہے اسرائیل نے ایران کی سب سے سرکش جگہوں میں سیندھ لگائی ہے حماس نیتا اسماعیل حانیہ اور حجب اللہ جیف حسن نصر اللہ کی موت میں نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل کی پہنچ کتنے اندر تک ہے ایران اس بات کی جانچ کر رہا ہے کہ آخر سرکشہ میں کہاں چھوک ہوئی ایران کے سسٹم میں اسرائیل نے کس قدر گھسپیٹ کر رکھی ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے ایران کے کچھ فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی دراصل شک ہے کہ نصر اللہ کے ٹھکانے کے بارے میں اسماعیل کانی نے ہی اسماعیل کو جانکاری دی تھی سوتروں کے مطابق ایران میں حجب اللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کو لے کر ہو رہی جانچ میں اسماعیل کانی رڈار پر ہیں پہلے خبر تھی کہ بیروت میں ہوئے دھماکے کے بعد سے اسماعیل کانی لاپتا ہے آشن کا جتائی جا رہی تھی کہ کہیں اسرائیلی حملے میں ایران کے ٹاپ کمانڈر اسماعیل کانی بھی تو نہیں مارے گئے لیکن میڈل ایسٹ آئی کی ایک رپورٹ میں کئی سوتروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسماعیل کانی زندہ اور سرکشت ہے ایران کے جانچ ادھکاری نصر اللہ کی موت کے معاملے میں کانی سے پوچھتاج کر رہے ہیں در ایسٹ آئی ستمبر کو بیروت میں ہوئے ایک دھماکے میں ہجباللہ چیف حسن حسن اللہ مارے گئے تھے مانا جوارائے کے نصر اللہ کے ٹھکانے کے بارے میں اسرائیل کو کسی ایرانی جاسوس نہیں جانکاری دی تھی مہیں سوتروں کا کہنا ہے کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ میں ایک سمبھاوت اسرائیلی جاسوس ہے جس سے ہجباللہ اور آئی آر جیسی کی چنتائیں بڑھ گئی ہیں اس دھماکے کے بعد سے اسمائل کانی کو سارفجنک طور پر کہیں نہیں دیکھا گیا مہیں ہجباللہ چیف کی موت کی پشتی کے بعد ایران کی آئی آر جیسی نے جان شروع کر دی کہ اسرائیل نصر اللہ کے ٹھکانوں کے بارے میں کیسے جانکاری ملی اور کیسے وہے ہجباللہ چیف کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب رہا میڈلی اسٹ آئی کی ریپورٹ کے مطابق تہران، بیروت اور بغداد کے ورشت شیعہ لیڈرز ہجباللہ آئی آر جیسی کے قریبی دس ستروں نے یہ جانکاری دی ہے ان ستروں نے میڈلی اسٹ آئی کو بتایا ہے کہ اسمائل کانی اور ان کی ٹیم جانچ کے رڈار پر ہے اور انہیں کسٹڈی میں لے کر پوچھتاج کی جا رہی ہے مہیں اسرائیل نے پچھلے ہفتے ہی کانی کے لاپتہ ہونے کی خبروں کو لے کر صاف کر دیا تھا کہ آئی دی ایف نے کانی کو نشانہ نہیں بنایا ہے اسرائیلی سینہ کے ستروں کے مطابق کچھ سپورس کے چیف بیروت میں ہوئے حملوں کا ٹارگٹ نہیں تھے بتایا جاتا ہے کہ ہجباللہ چیف کی حتیہ کے بعد اسمائل کانی لیبنان پہنچے تھے لیکن تین اکٹوبر کو بیروت کے دکشنی اپنگروں میں اسرائیلی حملے کے بعد سو ان کی کوئی خوچ خبر نہیں تھی اس حملے میں اسرائیل نے ہجباللہ چیف کے اترادھکاری ہاشم صفیدین کے مارجانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کے سینہ ستروں نے کہا تھا کہ حملے کے دوران اسمائل کانی ہجباللہ چیف کے ساتھ تھے اس کے بارے میں آئی ڈی ایف کو واسطف میں کوئی جانکاری نہیں تھی